اسلام علیکم ایبریون ہلیم کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار اور لیستار ہے آئیے اپنی انگریڈنس کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ایک کیجیو میں نے بیف کا استعمال کیا ہے جو ہڈی سمیت آپ چاہیں تو چکن اور مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں دالوں میں ہاف کپ میں نے مسور کی دال لی ہے چوتھائی کپ میں نے موم کی دال چوتھائی کپ ہی ماش کی دال ہاف کپ میں نے چاول ہاف کپ ہی چنے کی دال اور ہاف کپ ہی میں نے کندوں کا استعمال کیا ہے مسالوں میں میں نے حلدی استعمال کیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ سرخ مرچ اور چاٹ مسالہ نمک ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور کچھ ثابت مسالے سب سے پہلے میں نے پیاز لے کے اس درمیانے سائز کا اس کو چوپ کر لیا باریک باریک ایک کپ میں نے آئیل کو اس میں پریشر کو کرم ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں پیاز ایڈ کر کے اس کو سوٹے کر لوں گی پیاز کو ہمیں زیادہ براؤنی کرنا جب یہ ہلکا سا سوٹے ہو جائے گا تو اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ بھون لیں گے پیاز ہلکا سا سوٹے ہو چکے ہیں اس میں میں اب بیف ایڈ کر دوں گی جو کہ ون کیٹی کے قریب ہے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ہمیں بیف کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کی سمیل چلی جائے اس میں اب میں دو تیز پات ایک لونگ کا پیس اور دو بڑی الائچی ڈال لوں گی اس کے بعد باقی مسائلیں ایڈ کر لوں گی جس میں ون ٹیبل سپون کے قریب سرخمش میں نے ایڈ کر دی ہے ہافٹ ٹیبل سپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہافٹ ٹیبل سپون ہلدی اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور تقریباً کوارٹ ٹیبل سپون کے قریب چاٹ مسالہ ڈال کے ان ساری مسالوں کو اچھی طرح مکس کر کے ہم بیف کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے اور جب بیف کی ہیک جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آئل جو ہے وہ بیف سے سیپرٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں تقریباً ٹیل لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے یہ ایک لیٹر میں نے پانی ایڈ کیا ہے ہاف لیٹر اس میں میں مزید ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں پریشر ککر کا ڈھکن لگا کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویٹ پر رکھ دوں گی پندرہ بیس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن کھولا ہے تو اس کے بعد میں نے بیف کو چیک کیا بہت اچھی طرح سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکا تھا میں آپ کے سامنے دکھاتی ہوں آپ کو توڑ کے بھی کہ کس قدر اچھا گل چکا ہے ہمیں اسی طرح کا گلہ ہوا ہی گوشت چاہیے چاہے وہ بیپ ہو یا مٹن ہو یا چیکن ہو یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا ہمیں سوفٹ چاہیے اس کے بعد ہم گوشت کو اس کی یخنی میں سے الگ کر لیں گے اور یخنی کو ہم سیپرٹ کر لیں گے سارا گوشت الگ کرنے کے بعد میں اس کا ریشہ ریشہ کر لوں بہت باریک باریک اور دالوں اور گندم کو میں نے سیپرٹ سیپرٹ تقریباً دو تین گھنٹے کے لئے بھی گھو دیا تھا اب میں پریشر ککر میں گندم ایٹ کر دوں گی اور باقی دالیں بھی ایٹ کر دوں گی اور اس میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ دالیں اور گندم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل جائے اب اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سرخ مرچ ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون سے کم ہی میں اس میں حلدی ایٹ کر کے اس کو پانی ڈال کے میں پریشر ککر کا ویٹ لگا دوں گی تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری دالوں کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ دالیں بہت اچھی طرح سے یہ دے کے گل چکی ہیں بلکل مکس ہو چکی ہیں آپس میں ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک گھوٹنے کے ساتھ گھوٹ لیں گے میں بلینڈر کے ساتھ اس کو بلینڈ نہیں کرتی میں نے گھوٹنے کے ساتھ اس کو گھوٹا ہے اب ایک کھولی دیکچی لے کے اس میں میں دالوں کو اس میں ٹرانسفر کر دوں گی کیونکہ ہمیں اس میں گوشت بھی ایٹ کرنا ہے اور پانی بھی ایٹ کرنا ہے تو پریشر ککر چھوٹا تھا یہ دالیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سافٹ ہو گئی ہیں ایک گوشت کو بھی میں نے ریشہ ریشہ کر لی ہے اب اس کو میں دالوں میں ایٹ کر کے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس میں مزید پانی ایٹ کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ یخنی جو ہم نے بیف میں سے نکال لی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اس میں مزید میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے درمیان میں ہم اس کو چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا حلیم جو ہے وہ پیندے کے ساتھ نہ لگ جائے درمیان میں میں تلی ہوئی پیاس تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی اس میں تقریباً ایک لیمن کا جوس ایڈ کر دوں گی میں اور ایک ٹیبل سپون کے قریب چاٹ مسالہ ایڈ کر کے اور تھوڑا سا جائفل جوویتری کا پارڈر بھی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہونے کی پوزیشن میں ہے دیکھیں کس قدر لیست آ رہا ہے اب اس کو میں سرونگ بال میں ڈال کے اس کے اوپر تڑکہ لگا دوں گی یہ بال میں میں نے حلیم میٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اب میں یہ تڑکہ ایڈ کروں گی اس کے بعد اس میں تلی ہوئی پیاز اور ادرک کٹا ہوا سبز مرچیں کٹی ہوئی اور لیمن ڈال کے اس کو اچھی طرح ہم گارنش کر کے سرف کریں گے ہمارا مزے دار سا ریشے دار حلیم جو ہے وہ ریڈی ہے تھوڑی سے میں نے اوپر سے چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کر لیا ہے آپ اس کی لپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ریشے دار اور کتنا ہی یہ دانے دار لگ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ